یہاں سے نکل جائیں فَأَثْرِ بِأَحْلِكَ اور ساتھی قرآن کریم جو کہ اللہ کا خدا ہے تو یہ میں بتا دوں اور ارز کر دوں کہ رسول اللہ مبارک نے اپنے سب گھر والوں کو ملہ باقر مجلسی سب سے بڑا شیعہ ہے اس نے باقر اپنے کتاب قوت القلوب میں لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فَمَنْحَاجْ جَكَمْ فَسْدُوْسَخْصِ بحث کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فیہِ اسی مسئلے میں فَقُلْ آف فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اپنی اولادوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور ہم اپنی عورتوں کو بلالاو وَأَنْفُسَنَا ہم خوداتے ہیں وَأَنْفُسَكُمْ تم بھی آجاؤ ثم نبتہل پھر ہم گریہ اور زاری کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے فنجعل لعنت اللہ بس ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں علی القاذبین جھوٹوں پر انہذا لہو القصص الحق بے شک یہ بات یہی سچا بیان ہے حق بیان ہے وما من الہ الا اللہ اور کوئی الہ معبود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کمالِ قدرت اور کمالِ حکمت کے مالک فَإِنْ تَوَلَّوْ پس اگر تم روگردانی کرو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد پھیلانے والوں کو فَمَنْحَاجْ جَكَ فِيْهِمْ اِمْبَادِ سورہِ عَلِ عِمْرَان کی آیت نمبر ایک سٹھ بہا سٹھ اور تریس سٹھ ہے سیدنا عیسیٰ اللہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے جو کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے عسائیت کی اصلاح سورہِ بقرہ میں مرکزی مضمون یہود کی اصلاح تھا زیادہ تر واقعات حالات معاملات یہود کے ساتھ تھے اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ عسائیت کی اصلاح ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کے حوالے سے عیسائیوں نے جو ایک غلط عقیدہ برپا کر رکھا ہے اور اس کو نام دیا ہے سیدرہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت تو اس محبت میں کبھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ہی نعوذ باللہ خود خدا ہیں کبھی وہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث و ثلاثہ تینوں میں سے تیسرے ہیں اور ثری اینڈ ون تین ایک اور ایک تین عقل کے اندے ہیں پروردگار عالم نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے پہلے بھی ابتدامے میں نے ارز کیا تھا عیسائیوں کا نجران سے جو وفد آئے تھا نصارہ کا رسول اللہ مبارک کے ساتھ انہوں نے کافی طویل بحث کی اور اس بحث نے جب طول پکڑا تو آخر میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا فمن حاج جک فی ہے اسی مسئلے میں اگر آپ سے کوئی بحث مباحثہ کرے مزید اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو بوجود اس کے میں اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حقیقت آ چکی ہے علم آ چکا ہے صحیح بات واضح ہو چکی ہے اور پھر بھی وہ بحث کرتا ہے تو پھر اس کا حل ایک ہی ہے فقل آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی اولادوں کو بلاتے ہیں تم اپنی اولادوں کو بلالو ہم اپنی عورتوں کو بلالتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلالو اور خود بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب مل کر دعا کرتے ہیں آہو زاری کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کس مسئلے میں فنجعل لعنت اللہ علی القادمین ہم سب مل کر کہتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت اب جب یہ بات ہوئی تو قاضی بیداوی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے آج صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ مبارک گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے فوراں کہا کہ جی ہمیں محلت دیں آپ ہم جب آپس میں مشورہ کر لیں اور جب الگ ہوئے تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے اتنے دن سے تم رہ رہے ہو وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِيَ الْآَدَا متنبی کہتا ہے کمال تو یہ ہے کہ دشمن بھی کیا کرے گواہی دے رسول اللہ مبارک کے اخلاق پیغمبر پیغمبر ہوتے ہیں اللہ حکم پیغمبر کا چہرہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہی تو فرمایا تھا جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور بس صرف کیوں چہرہ دیکھ انور کو دیکھا فرمایا اِنَّهُ وَجْحُنْ لَيْسَ بِكَدَّابِن یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں نبی کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے نبی نبی ہوتا آج بھی الحمدللہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں اللہ والے کے پاس ایک تو ہم نے اللہ والے بنائے نا جو بہت بڑا بدماش ہو جو عجرتی قاتل ہو جو تیتر بٹیر لڑانے والا ہو بڑی بڑی موچھے رکھی ہو اور نماز روزہ اوہ جی ماشاءاللہ حضرت صاحب سارا کچھ پیلے کر کے آئے ہوئے ہیں ایک یہ ہے کار شیطان ایک اندنا مشولی گر ولی اینست لانت بر ولی یہ ولی ہے خدا کی قسم یہ قرآن سامنے ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں جس شخص کی زندگی میں رسول اللہ مبارک کی سنت نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا فرائض چھوڑ کر کوئی ولی بن سکتا مزاق بنا ہے ودی ولی وہ ہے جو رسول اللہ مبارک کی سنتیں تو دور کی بات ہے مستحب بات کو بھی نہیں چھوڑتا جی ہاں فیل آیت اتنا آسان نہیں ہے کہ بس موچے رکھ لو اور بس یا جی ماشاءاللہ اللہ والے ایسا نہیں ولی ولی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والا جو اللہ کا ولی ہو اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ کون ہے یہ کیا اللہ والا ہے اور بڑا آسان طریقہ بہت آسان طریقہ رسول اللہ مبارک نے بیان فرما دیا عباد اللہ اذا رؤو ذکر اللہ بس عباد اللہ اذا رؤو ذکر اللہ اللہ والوں کی پہچان کرنی ہو یہ میں آپ کو آسان آلہ دیتا ہوں آپ جہاں چاہو جب چاہو جس کو چاہو اس کے اوپر تول سکتے ہو کہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے جس کی مجلس میں جائیں اور وہاں کسر کسر ہو رہی ہو آج کل یہ ڈیفیس میں کیا ریٹ چل رہا ہے اچھا جی لیموزین کا ریٹ کیا ہے جو پرادو کی نئے قسم آئی ہے اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے سلام آباد کی پرابٹی کا کیا صورتحال ہے وہ فلان کاروار کیسا ہے سمجھ جائیں یہ دو پیسے کا نہیں اور جس کی مجلس میں آپ جائیں اور سیدھے ہی وہاں کنیکشن مل جائے آپ کا توجہ آخرت کی طرف ہو جائے آپ کو اللہ کی یاد آ جائے اللہ کی یاد میں مگڑ ہو جائے بس یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے اللہ والوں کی مجلس ایسی ہوتی ہے اللہ والوں کی مجلس ایسی تھوڑی ہوتی ہے کہ نہاں پر کیا ہے پرابٹی کی باتیں ہیں اور کاروار کی باتیں ہو رہی اور دنیا کی کام باتیں ہو رہی نہیں وہاں آٹومیٹک آپ کا سیدھے ہی وہاں کنیکشن مل جائے گا آپ چاہے نہ چاہے آپ کا دل ادھر لگ جائے گا اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں گے تو بہرحال نبی نبی ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہے اگر ان کے ذات مبالہ کیا تو پھر خیر نہیں ہے حالی کتاب تو جانتے تھے مشہور واقعہ آپ حضرات باہر ہاں سن چکے ہیں حضرت عمری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے لڑائی نہیں کی انہوں نے کہا جی بلاؤ اپنے امیر المومنین ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور کیوں نہ ہو قرآن کہتا ہے قرآن سورہ فتح کی آخری آیت کبھی کبھر پڑھ لیا کریں ایمان تعدہ ہو جائے گا محمد الرسول اللہ آگے سنیں ان کے یہ حالات رب نے تورات میں بھی بیان کیے انجیل میں بھی بیان کیے ہیں ان سب کو پتا تھا اس لئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں جی اپنے امیر المومنین کو بلاؤ ہم ان کو دیکھ کر آپ کو بتا دیں گے کہ لڑائی کرنی ہے کہ نہیں کرنی بلائے گئے جب آئے انہوں نے دیکھا کہ جی یہ آ رہا ہے انہوں نے کہا جی یہ نہیں تفصیل نہیں جانا چاہتا ٹائم تھوڑا ہے آپ باہر ہاتھ سن چکے انہوں نے کہا جی میں ٹھیک ہے لڑیں گے انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے جو اونٹ پہ سوار ہے وہ ہے جس کے ہاتھ میں مہار ہے کہا یہ ہے اچھا آئیں جی دیکھا تاریخ لکھتی ہے ان کے قمیس کے پیوند بھی انہوں نے گنے ایک دو تین چاپ انہوں نے کہا جی چاپیاں لے لیں آپ سے لڑنی سکتے ہم رسول اللہ مبارک کے صحابہ کے حالات واقعہ انہوں نے پڑھے ہوئے تھے کہ بید المقدس کون فتح کرے گا تو رسول اللہ مبارک کی پہچان ان کو تھی وہ صرف اور صرف کس کی وجہ سے حسدم من عند انفسهم یا صرف اور صرف کس کی وجہ سے دنیا کی اس حقیر مال کی محبت میں کہ روم سے جو ہمیں نظرانے ملتے ہیں وہ نظرانے ختم ہو جائیں گے ہمارے پاس جو کیا ہے یہ بند مٹھی آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ جو پیٹ صاحب ہے اس کا معاملہ تھوڑا سا کمزور پڑ جائے گا اس کی خاطر وہ ایمان لانے کے لئے تیار نہیں تھے ورنہ رسول اللہ مبارک کی رسالت اور نبوت کو بخوبی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے کہا بیڑا غرق ہو جائے گا تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر تم نے پیغمبر کے ساتھ مباحلہ کیا تو بچو گے نہیں اس لئے حافیت اسی میں ہے کہ ان کے ساتھ صلح کر لو معاہدہ کر لیتے ہیں صلح کر لیتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے ان کو انگلی سے پگڑا ہوا ہے پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ تو زہرہ ہے ساہ سیدن علیو المرتضہ ہے اور تشریف لا رہے ہیں کچھ انسار کے بچے ہیں اور یہ آ رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہتا یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کچھ لوگ بھانگتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر کہتے ہیں جی دیکھیں ازواج متحرات گھر والوں میں سے نہیں ہے اگر گھر والوں میں سے ہوتی تو رسول اللہ مبارک اس مباحلے کے موقع پر ازواج متحرات کو بھی لے آتے ہیں تو یہ میں بتا دوں ارز کر دوں کہ رسول اللہ مبارک نے اپنے سب گھر والوں کو ملہ باقر مجلسی سب سے بڑا شیعہ ہے اس نے باقید اپنے کتاب قوت الخلوب میں لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کے بچے بھی تھے عمری فاروخ کے بچے بھی تھے چیدنا عثمانی غنی کے بچے بھی تھے اور دوسری بات میں یہ بھی ارز کر دوں کہ چونکہ یہ واقعہ ہے یہ جو مباحلے کا ہے مفد نجران کا آنا ہے یہ نو دس ہجری کا ہے اور عصر اللہ مبارک کی باقی تینوں بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت زینب اور حضرت ام کلسوم یہ تینوں سن آٹھ ہجری سے پہلے پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی اس وقت صرف حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور چونکہ سب کو لے کر نہیں آئے تھے میں ایک نہیں بشمار دلائل ہیں اور کان کھول کر سن لیں صرف میں آپ کو اشارہ ارز کرتا ہوں قرآن کریم نے جگہ جگہ حضرت لوت علیہ السلام کی تواہی کا ان کی قوم کی تواہی کا ذکر کیا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالی نے سیدنا لوت علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کی تواہی کا ذکر مختلف صورتوں میں کیا ہے وہاں پر جب فرشتے آتے ہیں اور لوت علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَحْلَكَبْ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ لَهَا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات و رات یہاں سے نکل جائیں یہ لفظ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات و رات یہاں سے نکل جائیں فَأَسْرِ بِأَحْلِكَ اور ساتھی قرآن کریم جو کہ اللہ کا کلام ہے اس میں جگہ ہر موقع پر استثناء ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں سوائے اپنی بیوی کے اگر اہل میں اہلِ بیت میں بیوی شامل نہ ہوتی تو پھر قرآن کو استثناء کرنے کی ضرورت کیا تھی اور پھر ایک جگہ نہیں دو نہیں تین نہیں میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ سب نمازی چلے جائیں سوائے حاجی خبیب صاحب کی یہ میں تب کہوں گا کہ خبیب صاحب نماز نے شریک ہو اگر یہ نماز میں نہیں ہے تو پھر میں ان کا استثناء کیوں کروں گا قرآن کہتا ہے اپنے گھر والوں کو رات و رات لے کر نکلیں سوائے اپنی بیوی کے اپنی بیوی کو نہیں بیوی گھر والوں میں شامل ہے اہلِ بیت میں شامل ہے تو اس لیے قرآن اس کی استثناء کرتا ہے جگہ جگہ استثناء ہو رہا ہے ازواجِ متحارات یہ رسول اللہ مبارک کے گھر والے ہیں ہم آج عام طور پر کہتے ہیں بعد اوقات گھر والے کسی کام سے چلے جاتے ہیں کوئی دوست و احباب کوئی عزیز رشتہ دار گھر آتا ہے بچے گھر میں ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جی آپ کو کچھ کھلاتے پلاتے لیکن گھر والے نہیں ہیں کیا مطلب ہے کہ محترمہ بیوی تو آرام فرما ہے لیکن میرے بچے نہیں ہیں بولے نوی کیا مطلب ہوتا ہے اس کا بیوی نہیں ہے گھر والی سے مراد کون ہوتا ہے کہ گھر جوابت پر گھر والوں کے ساتھ ویڈ فیملی ویڈ فیملی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ خبرداد جو بیوی کو لے کر آئے یہ مطلب ہوتا ہے تو آپس گھر جانا کری جانا ویڈ فیملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں سمیت آنا یہ ہے اہل اہل بیت تو رسول اللہ مبارک کے ازواج متحارات ہم سب کی ماں یہ رسول اللہ مبارک کے گھر والوں میں شامل ہیں یہ جھوٹ ہے اور سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے اور اپنی ایمان کو تباہ کرنا ہے جو ازواج متحارات کو رسول اللہ مبارک کے گھر والوں میں شامل نہیں کرتے بارحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِينَ ہم سب مل کر پھر ان جھوٹوں پر اللہ کی لانت کرتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں اگلے ایک مسئلہ ہے کہ آیا یہ جو مباحلہ رسول اللہ مبارک نے کیا اس کے بعد بھی امت میں یہ سلسلہ چل سکتا ہے یا نہیں اس کا دیکھن انشاءاللہ اگلے دن اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہم عبر قلوبنا بقرآن وزيäng خلاقنا بقرآن ونجینا من النار بالقرآن ودخلنا الجنة بالقرآن اللہم غثنا غیثا مغیثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار اللہم حصل مرادنا بسر مورنا اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبکا المصطفى ونبیکا المرتضا صل اللہ علیہ وآلہ 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 وآہم برحمت کے